جن کے ذریعے سے مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہائی صاحب نے اللہ علیہ وسلم فرمائے قوت سے اور عملی طور پر بھی ان تمام چیزوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جو کچھ ہائی صاحب نے مولانا علیہ صاحب مولانا علیہ صاحب کی کے بیانات اور ان کے مجالی سے لیا تھا اس لیے ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم انہی ہدایات پر اور اسی دعوت کی اہمیت اور قرآنی کے اس صدا پر خود بھی قائم لینے کوشش کریں دوسروں کو بھی اس صدح کی دعوت دیں اس کو ابیان کے دوران ہی خبر آئی ہائی صاحب کی انتقال کی ہم نے بھی انشاءاللہ نماز دنا ہی اللہ کا رعیزہ ہو جائیں کہ جمعہ سکت کر لے ہم سمجھتے تھے جب بھی تمہارا اپنے کام میں اولا ساتھی دنیا سے جائے تو سنت یہ ہے کہ تم اس کے جانے کے وقت اپنے کام کو بڑھاتو اس لیے کہ جانے والا جو کام کرتے ہوئے گیا ہے اس سے بہتر اس کے حسان سواب کا اور کوئی عمل نہیں ہے اس سے بہتر اس کے حسان سواب کے لئے اور کوئی عمل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے جانے پر شیطان مایوسی میں اور مدد اور لسرت کے اُڑ جانے میں اور پریشانیوں کے گھیر لینے کے وساویس بلہ میں پیدا کرتا ہے تاکہ ایسے موقع پر ان کی حمدیں پست ہو جائیں اور یہی کہہ بیٹھیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے اور شیاطین نے یہی اعلان کیا تھا کہ اب ان کیوں مدد نہیں ہوگی جو ان کے بڑوں کے وجہ سے ان کی ہوا کرتی تھی اور وقت صدی اللہ علیہ وسلم نے اس مایوسی سے نکالنے کے لئے سب سے اونچی بات فرمائی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کا معبوط دنیا سے چلا گیا اور جس نے اس کام کو اللہ کے لئے کیا ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے ہیں اس بات سے خاص طور پر اس طبقے کو مائیوس کرنا تھا جو موقع غنین و جہندہ تھا صحابہ کی حمدوں کو پس کرنے اور کسی بھی قسم کا فتنہ پیدا کرنے کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی وفات پر ہر اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا تخاظہ جس پر صحابہ میں سے کسی کی بھی رائے نہیں تھی کہ جماعت روانہ کی جائے لیکن اب بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظم پر ایسے خائم تھے کہ دعوت اسی سطح اور خروج اسی اہمیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد اس کا تسلسل ایسا جاری رہے کہ آپ کی وفات کی وجہ سے خروج اور نفر میں کوئی کمی نہ آئے اور اس میں تاخیر نہ ہو یہ آپ کے دنیا سے پشید لے جانے میں تین باتیں آپ نے فرمائیے حقوق اللہ الصلاة والصلاة کہتا حقوق العباد وما ملگت ایمان رکم فرما کر اور تنفیذ جیشہ اسامہ اسامہ کے لشکر کی روانگی کا اصطرار کہ اس ان حقوق کے ادا کرنے کی محنت کو میری وفات کی وجہ سے اس میں تاخیر نہ کرنا اور اس میں اس میں کوئی کمی نہ آئے اور بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر آڑے ہوئے تھے کہ اسامہ کے جماعت کو ابھی روانہ کر دو بہت سم نے کہا کہ ابھی حالات ایسے ہیں ابھی مدینہ کے حفاظ کی ضرورت ہے فرما رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر اس دن امیمینین کا یہ عظم نہ ہوتا جماعت کے روانہ کرنے کا تو امت مرتد ہو چکی ہو اس امت کو اس وقت بچایا ہی اس چیز نے ہے کہ مدین مورا سے اسامہ کے جماعت کا روانہ کیا یہ قیامت تک آنے والے کام کرنے والوں کے واسطے یہ ہر ایسے موقع پر اس کا سبق سکھنایا گیا ہے کہ جب بھی تو یہ کی باتیں شاید اپنے کام کی اور اپنے نفر و خروج و خلوانی کے سزا کو بہایا جائے اس لیے یہ ساتھ سواب کا بھی خود احتمام کریں اور اس لیے اپنے کان پر قربانیوں کو بڑھاؤ معصر حمد دے جہاں تمہیں اپنے کسی کام کرنے والے کی وفات کے خبر میرے بجائے اس کی طرف وابس آنے کے تم جہاں ہو وہاں سے اور آگے بڑھ جانا میں اس کے اپنے بارے میں فرمد رہے دے کہ اگر میرا انتقاد ٹرین میں ہو جاوے گئی تو وہاں سے اگر ایسٹیشن بری دفن کر جائے اور اگر میں احفاد عظام الدین میں ہو تو تمہاری جماعت اللہ کا راستہ میں ہو تو میری وجہ سے تم عظام الدین کے طرف مت آنا بلکہ تمہاری جماعت جہاں ہو وہاں تمہاری جماعت آگے بڑھ جائے ہو یہ حضرت کی کہ جہاں میری فاتح تمہاری خبر ملے اس سے میری طرف آنے کے بجائے جہاں ہو وہاں سے آگے بڑھ جائے ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کی جیسے سطح پر ہو کام کرنے والوں کا دنیا سے جانا تمہیں قربانی کی سطح میں آگے بڑھاوے نہ کہ تمہیں وساویس اور خیالات پیچھے دے جانا یہ موقع اپنے کام کی یکسوئی قربانیوں کو بڑھانے کے ہوتے ہیں اس لئے سب ہی قربانیوں کو اس سال سے آپ کے بھی احتمام کریں خوب اور اپنے کام کی قربانیوں کو بڑھانے کے ہوتے ہیں اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بڑے کہہ گئے اس کی عملی تنفیذ کرنا یہ ہر کام کرنے والے کی ذیمہ داری ہے ہر کام کرنے والے کی ذیمہ داری ہے جو کچھ گئے ان کے عمل کی تنفیذ کرنا ہر کام کرنے والے کی ذیمہ داری ہے موسیقی 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 موسیقی